اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel نیلی گندر ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب تو guys آج میں نے بنایا تھا ایگ ملائی کوفتا تو اس میں میں نے تین عدد پیاز لیا ہے میڈین سائز کے ان کو کٹ کے تو میں نے اس میں آدھا کپ جانا پانی آٹ کر کے اس کو میں نے لو فلم پر دس سے بارہ مینٹ تک میں نے اس کو پکایا جو پیاز ہے نا اس کو سوفٹ کر لینا اچھ اسے تو جب پیاز سوفٹ ہو جائے جو اس کو نکال کے ہم نے گرینڈ کر لینا ہے تو پانچ آدھے دنڈے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں ساتھ آٹھ کفتے ہیں باقی ایک کپ دہیں ہیں آدھا کپ کریم ہیں اور باقی مسالے ہیں زیرہ پورڈر لسن ادھرکا پورڈر ہاف اف ٹی سپون ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون خشکنیا پورڈر ہے تو یہ پیاز ہو چکا ہے اس کو میں گرینڈ کر رہی ہوں تو اب میں نے آئیل لے لیا آئیل میں میں نے تیز پتہ ڈالیا اور اس کو تھوڑا سا فرائی کار تھوڑا سا کر کر آ لیا اب میں نے اس میں انڈے ڈال دیا فرائی ہونے کے لیے ان کو لائٹ سا گولڈن کرنا اور نکال لینا تو گائز یہ جو ریسیپی ہے بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے کی بننے والی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انڈے بھی فرائی ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں جو پیاز کا جو میں نے پیسٹ بنایا وہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے اور کوئی چیز ایڈننگ کی ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اب فرائی کر لینا اس طرح سے بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کے فرائی ہونے میں تو گائز آپ کو اگر میری ریسیپی پساند آئے تو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہارڈ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے تو جو پیاز ہیں وہ تقریباً فرائی ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں تمام پورٹر مسالے جانا وہ ایڈ کر دی ہیں یہ اگر بل آئی گفتہ کی کوئک ریسیپی ہے اور بہت کم ٹائم میں بہت اچھی سی ریسیپی تیار ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پیاز جو ہیں وہ تقریباً فرائی ہو چکے ہیں تو اب میں نے اس میں دہین جو ہے نا پھینٹا ہوا دہین کو اس کو میں نے ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ بعد میں نے اس میں کوفتے ایڈ کر دینا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کوک ہو جائے تو اس پر میں نے لیڈ لگا دیا ہے اور دس منٹ بعد یہ اس طرح سے ہو چکے ہیں جو گریوی ہے وہ بھی بہت اچھی سی جو نا وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آئیل جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے تو گریوی بھی بھی بلکل ریڈی ہے اب میں نے اس میں بوائلڈ انڈے جو ہیں ان کو کٹ لگایا ہوئے تھے ان کو فرائی کیا ہوا تھا اب میں نے اس میں وہ ایڈ کر دی ہیں تو پانچ منٹ میں اس کو مزید کوک کروں گی اور پانچ منٹ کے بعد یہ جو ہے نا اگملائی اب میں اس میں کریم ڈالوں گی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں گائز کتنا یمی اور ڈیلیشیس جو اگملائی کوفتر تیار ہوئی ہے اور اب میں اس کو دو سے تیر منٹ تک میں نے مزید اس کو کوک کیا ہے موسیقی 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 تو ریڈی ہے ایگ ملائک آف تھا اب میں نے اس کو ڈش میں ڈال لینا تو یہ ریکھیں گائز یہ بہت مزے کی ریسیپی تھی آج کی اور بہت جلدی بن گئی اور گھر والوں کو بہت پسند آئی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ